دیکھیں اب بات کریں گے transformation of velocity اس کے پہلے آپ نے کیا کیا تھا کہ بھائی دو فریم تھے s اور s یہ diagram roughly ہم رائے دے رہے ہیں ایک فریم یہ s تھا یہ fix تھا اس کی x axis اس کی y axis اس کی z axis اور کوئی point ہے جس کا coordinate تھا x y z ایک دوسرا فریم تھا اسی کے اوپر بلکل رکھا ہوا تھا اور بعد میں اس فریم کو ہم نے ایسے گھمانا شروع کر دیا تھا اس کو fix رکھتے تھے تو کس کے الانگ z کے الانگ یعنی کہ دوسرے فریم کا z coordinate اسی کے اوپر overlap کر رہا تھا اور x coordinate یہاں پر آ گیا تھا اور y coordinate یہاں پر آ گیا تھا یہ ہو گیا x dash یہ ہو گیا y dash تو اس نئے فریم اس کا نام دے دیا frame s dash اس کے respect میں اس کا coordinate کیا ہو گیا x dash y dash z dash اور یہ کتنا angle سے گھم گیا تھا theta اور اس کا angle of velocity کتنی تھی omega اگر ہم مالنے کی یہ t سمیے میں یہاں پہنچا تو theta کی value کیا تھی omega t ٹھیک ہے تو بتائی یہ گیا تھا آپ کو x dash is equal to x cos theta plus y sine theta y dash is equal to y cos theta minus x sine theta اور z dash is equal to z ٹھیک ہے اب ہم اگر یہ rotation ہو رہا ہے مالنے آپ کوئی زمین پر بیٹھا ہوا وقت ہے ٹھیک ہے جو آپ ایک اس میں جھولے میں آپ گھوم رہے ہیں تو آپ کو کیا لگے گا کہ وہ move کر رہا ہے اور ہم کو کیا لگے گا اس کو کیا لگے گا آپ move کر رہا ہو تو اس کی velocity اس کے frame میں اور آپ کی velocity آپ کے respect میں کیا ہوگی تو پہلے والی کی velocity اور دوسرے والی کی velocity میں relation کیا ہوگا اسی کو transfer ہم کرنے جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر یہ theta کو omega t کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے پڑھا ہے x ڈس برابر x cos theta پلس y sin theta یہ پڑھا ہے تو theta کو کیا لے سکتے ہیں آپ omega t لگا جاستا ہے کیونکہ time کے respect میں differentiate کریں گے تو یہ لگ سکتے ہیں یہ equation number اس کا ڈال دو star یہ آپ نے proof دیکھ لیا ہے بینا اس کی آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں یہ آنا چاہیے تو velocity نکالنے کے لئے ہم کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو differentiate کرنا پڑے گا اس کو بس کام ختم کر دیجئے گا differentiating equation star with respect to time time کے respect اس کو differentiate کر دیجئے اب star میں دھیان رکھے گا تین equations ہیں تو ایک ایک کر کے ہم differentiate کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے اس diagram کو رب کرتے ہیں کچھ ضرورت ہے نہیں اس کی x dash y dash z dash کا concept clear ہونا چاہیے دھیان رکھے گا تو یہ ہو جائے گا dx dash upon dt اس کو differentiate کریے تو دیکھئے time بھی change ہو رہا ہے نا time بھی change ہو رہا ہے تو یہ چیز بھی variable ہے اور x بھی change ہو رہا ہے x y بھی change ہو رہا ہے نا کیوں اب آپ کہیں گے x y تو fix لگ رہے ہیں آپ کے respect میں جب آپ rotating frame میں تھے تو آپ کو کیا لگ رہا تھا یا اس وقت کی position آپ کے respect میں change ہو رہی تو آپ کو لگ رہا ہے change ہو رہی ہے تو کیسے کریں گے first function x cos omega t کا differentiation dy dt of cos omega t plus cos omega t dy dt of x plus یہاں بھی آجائیے first function y into dy dt of sin of sin omega t product product لگا رہے ہیں plus sin omega t into dy dt 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 یہ تو آئے گا نا کہاں گیا تو دیکھئے اس کا ڈیفرنسز کیا ہوگا minus omega sin omega t تو minus x omega sin omega t plus یہاں پہ آجائیے y omega cos omega t ملے پر یہ دونوں لکھ دیئے plus cos omega t into dx by dt plus sin omega t into dy by dt یہاں سے omega common لے لیجئے گا omega common تو کیا ہے گا x sin omega t minus plus y cos omega t plus cos omega t dx by dt plus sin omega t dy by dt یہ دیکھا ہے کہیں آپ نے یہاں دیکھئے کیا لکھائی ہے یہ لکھا ہے نا تو y ڈیس ہو گیا یعنی یعنی y ڈیس plus cos omega t into dx by dt actually میں یہ velocity ہے x coordinate کی پہلے frame کے respect میں ٹھیک ہے دس سمجھنے کی کوشش کریے گا ہم کسی point پر locate ہے ہمارا ہماری کوش coordinate ہے آپ یہاں locate بار بار ہماری طرف oscillate کریے تو آپ کیا لگے گا ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں ہمیں کیا لگے گا آپ ہماری طرف آ رہے ہیں تو دونوں کی velocity change ہو رہی نا relative velocity اسی لئے یہ change ہو رہا ہے dx by dt نہیں یہ تو ایسے لکھا رہے گا یہی آپ کا transformation ہو گیا plus sin omega t d y by dt y quad ہماری position change ہو رہی ہے تو x coordinate بھی change ہو رہا ہے تو آپ کو لگے گا x coordinate نزدی کر رہا ہے دور جا رہا ہے آپ کیا لگ رہا ہے بچ پر جی نزدی کر رہے ہم کو لگ آپ آپ نزدی کر رہے تو دونوں کی relative velocity ہو گی نا تو یہ آپ کا transformation ہو گیا پہلے اس minute velocity dx dash point dt اور یہ ہو گیا dx by dt note کھ لیجئے گا یہ velocity کا transformation ہوا ٹھیک ہے فلاحال اس کو آپ equation number one ڈال لیجئے اس کا استعمال کریں گے اس کو double differentiate کریں گے جب تو آپ کو مل جائے acceleration ٹھیک ہے note کریے آپ دیکھئے آپ نے یہ دیکھ لیا کہ x coordinate کے الانگ velocity کیسے change ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو y coordinate کے اس star ہی بنائے ہم نے سب کو again لگ دو y والے کو differentiate کرو dy dash dt dt دو coordinate ہے y into dead کر رہا ہوں اس کا differentiation کیا ہوگا minus omega sin omega t plus cos omega t اور y kya d y by dt minus x minus omega t x d x by dt dt اب دیکھو دیان سے ان دونوں کو دیکھئے اس سے minus کام لے لو اور omega کام لے لوں to y y omega t plus x cos omega t plus cos omega t into dy by dt minus sin omega t into dx by dt as frame s frame s sorry پہلے والا frame s is inertial frame inertial frame یعنی کہ اس کا acceleration 0 ہوگا یعنی d2 x by dt square 0 d2 y by 1 bade differentiate velocity ملتی ہے اور 2 bade x mلتا ہے dt square 0 اور d2 z by dt square 0 ہوگا ٹھیک ہے اب by equation 1 یہ equation 1 ہم نے لکھ دیا ہے دوبارہ آپ کو نہیں لکھنی ضرورت ہے equation 1 میں اس کو double differentiate کرو اگر آپ کو acceleration چاہیے یہ velocity مل لگی ہے اس کو again differentiate کرو تو differentiating equation 3 sorry equation 1 کریے with respect to t چونکہ آپ کو acceleration چاہیے with respect to t یہ کیا ہو جائے گا d2 x by dt square is equal to یہ ہے omega تو یہ تو ایک ہی بار ہوگا نا کر تو آپ ایک بار differentiate رہے ہیں یہ ہو جائے گا d y upon dt plus first function cos omega t اس کو کریں گا d2 x by dt square plus second function dx dt اور cos omega t کا minus omega sine omega t plus یہ کیا آئے گا sine omega t یا نیچے لکھ رہے ہیں یہ d2 y by dt square plus d y by dt omega cos omega t ٹھیک ہے d2 x by dt square 0 ہے اور d2 y by dt square بھی 0 ہے ٹھیک ہے مطلب پہلے frame کا acceleration بھی 0 ہے اور دوسرے frame کا 0 ہے تو یہ کیا ہو جائے گا omega d y dash by dt یہ 0 ہو گیا minus omega sine omega t dx by dt یہ 0 ہو جائے گا اور plus omega cos omega t into d y by dt یہ ہو گیا d2 x dash by dt square یہ x relation کا transformation ہوا ٹھیک ہے ہم نے equation 2 note کر دیا ہے بعد میں اس کو use کرنا ہے دیکھو اس کو یہاں لکھ رہا ہوں میں یہ آپ نے کیا لکھا d2 x dash by dt square is equal to اس کو لکھا رہنے دو omega dy dash by dt ان دونوں سے common لے لیجیے plus omega لے لیا common اندر کیا بچھے گا یہ یہ کیا بچھے گا minus sin omega t into dx by dt اور plus cos omega t into dy by dt دیکھ دیکھے دھیان سے ذرا equation 2 کو دھیان سے دیکھ دیکھ رہا equation 2 equation 2 دیکھ رہا ہے آپ کو ہم نے یہاں لکھ دیا ہے فیلال copy میں تو پیچھے لکھا رہتا ہے اب یہاں چونکہ digital board ہو تو آگے پیچھے خسکا دیں یہاں لکھنا پڑتا دیکھ اگر ہم دھیان سے دیکھیں minus sin omega t dx by dt plus cos omega d y dt یہاں سے یہاں تک ہی value کا لکھنا ہو اس کو shift کر دیں تو آئے گا d y by dt plus omega اس کو کیا لکھا جائے سکتا ہے اس کو لکھا لکھا سکتے آپ omega x plus d y by dt لکھ سکتے ہے ہم نے equation 2 کو use کر دیا by equation 2 ٹھیک ہے bracket کھول دو اٹھا کر کے تو آئے گا omega dy by dt plus omega square x dash plus omega dy dash by dt یہ آپ result آئے گا اچھا کچھ گربڑ ہو رہا ہے کیا پھائے دھیان سے دیکھا کر y dash تھا نا یہ y dash تھا نا یہ y dash تھا یہ same ہو گیا نا دونوں یہ دونوں same ہو گئے تو کیا result آیا آیا omega square x dash plus 2 omega d y dash by dt یہ آپ کا نکلا ہے d 2 x by dt square ٹھیک ہے یہ acceleration کا change ہوا کیسے ہوا into d2y by dt square plus dy by dt اور cos omega t کا کیا ہوگا minus omega sine omega t minus یہ لگا ہوا ہے sine omega t d2 x by dt square اور minus d x by dt into omega cos omega t अब دیکھو d2y by dt square 0 پہلے frame acceleration d2x by dt square 0 تو آئے گا minus omega dx by dt یہ 0 ہوگیا minus omega sine omega t into dy by dt plus sorry minus omega cos omega t dx by dt ٹھیک پہنچ یہا تک अब इसको थोड़ा यहा लिख रहे है तो आएगा sine omega t into dy by dt plus cos omega t into dx by dt अब जड़ा equation 1 बे पहुंचते हैं dेखिए sine omega t dy by dt plus cos omega t dx by dt के लिए लिए आप क्या करेंगे इसको इदा shift कर दो तो इसको यह note कर लिया यह note हो गया रब करें तो जब equation 1 का इस्तेमाल करें क्या आएगा minus omega dx dash by dt minus omega इसको क्या ले सकते हैं इसको इदा shift करो तो आएगा dx dash by dt minus omega y dash बस bracket खोल दो तो इसको bracket को खोलेंगे तो यह क्या आएगा देखो एक बार जब bracket खोलोगे तो आएगा minus omega dx dash by dt minus omega dx dash by dt plus omega square y dash बस simple mathematical calculation है तो पहले उसको लिख दो omega square y dash यह two times हो जाएगा minus 2 omega dx dash by dt तो यह आपका d2 y dash by dt square हो गया यह acceleration हो गया second system का पहले system है इसलिए पहले वाला gap हो गया से पहले system जो frame of reference था वो तो z को डिफरेंसेट कर दो तो क्या आएगा d2 z dash by dt square is equal to d2 z by dt square यह value 0 आई है तो यानि यह आजाएगा आपका d2 z by dt square ब्रावर z dash 0 यानि second frame z के respect में accelerated नहीं करेगा वैसे भी fix था तो आप यह कुशन जो तीन निकले acceleration के वो तीन इनका चार पांच शेलिए तो लिखेंगे दी जारदा transformation of acceleration तो इस प्रकार से यह transformation बताया इसमें क्या हुआ कि जो दूसरा frame था वो z axis के respect में यानि यह आपकी x axis यह आपकी y axis यह आपकी z axis जेड को fix किया गया है यह rotate कर रहा है इस प्रकार से rotate कर रहा है दूसरा वाला frame आप जिस पे बैठे हुए है इस प्रकार से यह बहुँ खोन पोल लगा हुआ है और Еp Halo जूला जूला है जूला है इसे पोल के रहुए है हम जमीन बैठे हुए है तो हम आप जो घूम रहे हो जैसे हम यहां पर माले हमारी यह location होती आप की Pastor तो आप जो ऐसे घूमोगे تو آپ کو کیا لگے گا ہماری لوکیشن چینج ہو رہی ہے بس اسی میں چینج ہونی کی مجھے سے یہ ریلیشن رہی ہے